بھئی سو بکری ہم نے لے لیے اور پچاس لاکھر پہ کی ٹھیک ہے نا سو بکری نے ہمیں دو سو بچہ دے دیا ہے پہلا سوا دوسرا سوا ہمارا سو بچہ یعنی کہ سو بکری کا دو سو بچہ وہ مل جانا ہے چار سو بچہ ہمیں چودہ مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ مل جائے گا چار سو بچہ اگر ہم عید پہ یعنی کہ ایک سال ہم ویڈ کر لیتے ہیں ان کے بچے ہم تیار کر لیتے ہیں اور وہ بچے ہم عید پہ دو ہزار پچیس دو ہزار چھبیس پہ ہم سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے چار سو بچہ گر لاکھ روپے کے حساب سے بھی ہم ضرب دیتے ہیں دو داند کا بکرا یا بکری فل تیار کر کے بیشتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا چار کروڑ روپے کا مال ہے کچھ ایسے بکریں ہوتے ہیں چار چار لاکھ کا پانچ پانچ لاکھ کا چھے چھے لاکھ روپے کا انہی بکریوں کا بچہ سیل ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ پانچ ساڑھے پانچ چھے کروڑ روپے کا الحمدللہ ہمارا سیزن لگے گا رائٹ دو سال بعد ساٹھ ہزار پر ڈے بچہ تھا الحمدللہ سو بکریوں کا دودھ بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور دودھ بھی ماشاءاللہ دو کلو دھائی کلو تین کلو اور چار کلو کوئی ڈیڑھ کلو کوئی ایک کلو ہر طرح کی بکری ہیں یہ نہیں ہے ساری کا دو کلو ہے ساری کا چار کلو نہیں آپ ان کے ہمانے چیک کر لیں آپ ویڈیو پوری دیکھیں میں کہتا ہوں آپ چار کروڑ روپے سلانہ انشاءاللہ آپ پیسہ کمائیں گے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے نہ آپ دنیا کا کام چھوڑ دیں آپ گوڑ فارمینگ کر لیں ماشاءاللہ سے صرف سو بکریوں پال لیں آپ نے گائے پالی ہوگی بھینسے پالی ہوگی پولٹری فارم کیا ہوگا پروپٹی کا کام کیا ہوگا گاڑیوں کا بزنس کیا ہوگا دکان داری کی ہوگی یا آپ نے بزاروں میں کوئی کام کیا ہوگا آپ تنگ آ چکے اپنے کاروبار سے بھجن سب سے عالی اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا کاروبار آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے اس ٹائم آپ پچاس لاکھ سے لے کر نہ آپ انشاءاللہ تلہ کروڑ روپے کی انکم کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے ماشاءاللہ آج آپ کو سو بکریان دودھ والی ماشاءاللہ اس میں پریکڈنٹ بھی ہیں دودھ والی بھی ہیں ہر طرح کی بکریان آپ کو بتائیں گے جو لوگ بولتے ہیں نا یار پانچ کلو سابر بھی بکری دودھ نہیں دیتی بھجن آپ کو ریل میں آج چیک کر کے آپ کو بتائیں گے تستیق کر کے آپ کو بتائیں گے گرنٹی کر کے آپ کو بتائیں گے ان کے ہمانے میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ حوانہ دیکھیں ماشاللہ بقری ہوں گے بھجب آپ کو گرنٹی دوں گا گرنٹی انشاءاللہ دودھ کی اور بچوں کی ماشاللہ چار چار بچے پانچ پانچ بچے اور یہ بڑے حوانے والی بکریاں دودھ میں ایک تو زیادہ ہوتی ہے اور بچے زیادہ دیتی ہیں ماشاللہ جب یہ بگریاں اگر بچے زیادہ دے تو پھر آپ بڑے ہونے والی ہمیشہ بکری بچے زیادہ دیتی ہے پتہ ہے کیوں وہ اپنے چار چار پانچ پانچ بچوں کو پالتی ہے زیادہ تر لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا میں اب بھی آپ کو جو بکریاں انشاءاللہ بتانے لگ ہوں پاکستان کی خوبصورت بریڈ احمد کی ماشاءاللہ سے احمد کا ذاتی نمبر بھی دوں گا سو بکریوں کے ریور سے چار دینے نکالے ہیں سب سے زیادہ دودھ دینے والا سو بکریاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دودھ ماشاءاللہ بکریاں رکھیں ڈیرے پہ رکھیں لوگ دنیا بھر سے آکے دیکھیں یا کہیں کوئی چیز لے کے آئے ہیں میں آپ کو پہلے سو بکریاں بھی چیک کرا دوں یہ سو بکریوں کا ریورڈ ہے اس میں کافی مقدار میں بکریاں دودھ والی بھی کھڑی ہیں اور پریکڈنٹ بھی کھڑی ہیں ایک منہ اس کو جانے دو در دی یہ جو سان ہم نے چھوڑا ہوا نا بکریوں میں ماشاءاللہ یہ کراس کر رہا ہے بریڈ کر رہا ہے ماشاءاللہ فل انجوئے کر رہا ہے اور یعنی کہ پریکڈنٹ بکری کسی کو نہیں چھوڑا اس نے سب کو پریکڈنٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے اگر کوئی بل یعنی کہ اگر کوئی جو ہے نا ایک دو دانہ بچ بھی جاتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو بھی اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی احمد نے جو چار دانے نکال لے ہیں چار دانوں کی پرائس پوچھتے ہیں احمد سے احمد اگر کوئی زیادہ لات لے تو اس کا کیا پروسس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی لے گا رہیٹ جہز ہوگا انشاءاللہ اگر چار دانے لے گا پھر بھی رہیٹ جہز ہوگا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پانچ پانچ کلو ٹھوڈ ہے احمد دو چیزیں بتائیں آپ جو بندہ مال لے گا اس کو ویڈیو سینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے ویڈیو سینڈ نہیں کرتا بھائی ویڈیو کال کریں ویڈیو کال پر دیکھیں دو ٹائم چوائی دیکھیں پھر آپ میشہ اللہ پیسے بھیجیں لوٹ کروا دیں گی جسی اس کی گارنٹی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی گارنٹی دیں گے اچھا ویڈیو کال یعنی کہ ویڈیو کیوں نہیں بھیجیں گے ویڈیو بھیجر مگوا کے پھر بندہ چپ کر جاتے ہیں کوئی فراد بھی کرتے ہوں گا ویڈیو مگوا لیتے ہیں پھر فراد کرتے ہیں کوئی ہمارے ویڈیو ہوتے ہیں لوگوں کو سینڈ کر رہے ہمارے ویڈیو مگواتے ہیں پھر وہ کافی دوستوں کو سینڈ کرتے ہیں احمد چار بکریوں کی پرائیس بتایا چار بکریوں کی قیمت آپ کو بتاتے ہیں پہلے سب کے ان کے ہمارے چڑھے آپ چیک دیکھ لیے دکھا دیں آپ نے یہ دیکھ لیے ماشاء اللہ جس طرح دیسی گائیں یار اکیلی اکیلی کر کے دکھانا ماشاء اللہ بکری چیک کر لیں بھجن یہ گائے ماشاء اللہ گائے اگر آپ گائے کا شوق رکھتے ہیں نسلی چیز کا شوق رکھتے ہیں احمد کو کالیں پہلے سے آنا شروع ہو چونکہ وجہ کیا ہے یہ ویڈیو کال پہ احمد سودے کرتا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے الحمدللہ کارگوال پاکستان میں کرتا ہے مین چیز آپ یہ دیکھیں اگر ہم دودھ نکالتے ہیں بکریوں کا ماشاء اللہ اگر پانچ کلو ہوتا ہے چار کلو ہوتا ہے چھے کلو ہوتا ہے تو آپ دو ٹائم کا گائے بھی یعنی کہ دس ہی جس نے رکھی ہے اس کا بھی چار کلو پانچ کلو دودھ ہوتا ہے تو اگر آپ نے بھینس وغیرہ بھی رکھی ہے تین چار کلو دودھ جو ٹائم کا دیتی ہے پانچ کلو تو ماشاء اللہ ان کے برابر تو بکری ہے اس کا خرچہ بھی کم ہے بچت بھی زیادہ ہے اور پراغنٹ دوبارہ بھی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے احمد یہ ایک ایک بکری کی پرائیس بتائیں گے یا لارڈ کی پرائیس ہے چار دانے بھئی غریب امیر لے سکتا ہے چار دانے چار بکرییاں کموں پیش دس لیٹر تو دودھ ہوگا دس لیٹر ایک ٹائم کا ہے ایک ٹائم کا دوسرے ٹائم کا بیس لیٹر ہے آپ گائے لے رہے ہیں اس کو سائیڈ بکاریا ہے اب دیکھیں ان کے بچے بھی مہنگے سیل ہوتے ہیں اور دودھ بھی زیادہ اس کو ادھر ہوں گے یہ والے دیکھا آپ یہ چیک کال ہے اور پہلا نمبر بکری آپ کو بتائیے اور دوسرا نمبر آپ بکری چیک کال ہے احمد کی ماشاءاللہ بھجن لائک تو دبانا ہے آپ نے یہ نہ سوچیں سابر بھائی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم لائک نہیں کر رہے ہیں بھجن پہلا کام آپ نے لائک کا کرنا ہے دوسرا کام آپ نے اور کرنا ہے یہ دیکھیں شیئر والا ماشاءاللہ احمد یہ چاروں کی کیا پرائیس آپ دے رہے ہیں پرائیس ماشاءاللہ بلکل فائنل آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ چیک کال لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ لے آیا جلدی گھر وہ والی بکری آپ بھی دیکھا ٹائم نہیں ہے شورٹ ویڈیو ہے اور سپیشل آپ کے لئے بنا رہے ہیں اور یہ تیسرے نمبر پر بکری آ رہی ہے ماشاءاللہ بی بر چیک کال لیں بکری کی ہائیڈ بھی چیک کال توتھا پری بریڈ ہے بڑی زبردست ماشاءاللہ فیمیس بریڈ پاکسان کی یہ چیک کال احمد اور بکری چیک کال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آپ چوتھا نمبر چیک کال لیں اور پرائس سن لیں احمد کا نمبر آپ لازمی لکھ لیں یہ سان کھڑا ہے جس سے لگوائی ہے احمد نے ماشاءاللہ ہم نے چیک کال لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے احمد ایک ہی پرائس کار چاروں کی ٹھیک ہے بارگیننگ والا سودہ نہ کرو احمد فینل فینل بات بتاؤ جس سے تعلق بھی بنا رہے اور کسٹمر بھی خوش ہو جائے ہمارا احمد یہ فائنل فائنل جوئن کا رائٹ ہم آشاءاللہ جائز مناسب رائٹ ہے دو لاکھ پچاس ہزار پیا چار بکریہ دو لاکھ پچاس ہزار پی کی ویسے اس طرح کی آپ گائیں لیتے ہو گائیں گائیں آپ کو ایک ملتی ہے احمد ادھر ہی بیٹھ رو بیٹھ رو بیٹھ رو احمد چہرہ سامنے کرو کیا کہہ رہے ہو بیٹھ رہو یہ چیک کال لیں ادھر ہی بیٹھ رہو یہ دودھ چیک کال لیں بھیجن ماشاءاللہ ہاں نیچے اچھے کیا کہہ رہتا ہے اس طرح کی گائیں بھی لیتے ہیں نو گائیں ماشاءاللہ وہ بھی چار کلو دودھ دیتی ہے یہ دس کلو ایک ٹائم کا دودھ ہے دو ٹائموں کا بیٹھ لیٹر ان کے نیچے ماشاءاللہ احمد ان کی پرائس آپ فائنل فائنل بتا دیں فول پیار محبت کر کے بیٹھ لیکن دودھ چیک کر لیں بکریاں چیک کر لیں میں کہتا ہاں آپ میلوں پے لگائیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا سابر گھوڑ فارم سے بکریاں ہم لے کے آئے ہیں سستے پیسوں میں لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ سو بکری کی آمد آمد ہے ماشاءاللہ اس ٹائم آپ سابر گوڑ فارم پر دیکھ سکتے ہیں سو کی سو بکریوں کی گوڑ فارمنگ اور دودھ کے حوالے سے اور بکریوں کی خوراک کے حوالے سے اور یہ کتنے بچے پیدا کرتی ہیں اور یہ پاکستان کے کون کون سے شہروں میں ہم پالتے ہیں اور یہ پاکستان کے کون کون سے شہروں کی نسلیں ہیں ماشاءاللہ سے اور آج آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے سو بکریوں کی گوڑ فارمنگ اگر آپ ایک بندے کے پاس بھی پچاس لاکھ رپیہ ہے نا وہ یہ سو بکریوں پال لے الحمدللہ کموں پیش میں آپ کو کم سے کم بول لاؤنا تین کروڑ سے لے کر چار کروڑ رپے کیام دنی ہے ہر سال کی اس کی ماشاءاللہ سے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ مال چیک کریں ماشاءاللہ سے اب ماشاءاللہ یہ سو بکری ایک ساتھ آ چکی ہے اس ٹائم میدان میں اور یہ سو بکری میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو بکری کا ہمارا پتہ ہے دودھ کتنے کا سیل ہو رہا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے بچے تو آپ کو دیتے رہتے ہیں آپ سوچتے ہیں بچے ہم سیل کر دیتے ہیں ان میں ماشاءاللہ دوبارہ بکریوں پریکنٹ ہو چکی ہیں جو بچے ہم لگاتے ہیں آپ کے سامنے پانچ ماہ کا چھ ماہ کا چار ماہ کا الحمدللہ وہ سیل کرتے ہیں اب وہ سو بکری کے ریوڑ سے اگر آپ بزنس شروع کرتے ہیں سو بکری سے یہ پچاس لاکھ رپے کی سو بکری ہے پچاس لاکھ رپے کا اگر ہم یہ مال لے لیتے ہیں بھائی صاحبر ہمیں آمدنی کیسے ہوگی ہم گھوڑ فارمنگ کیسے کریں اور پاکستان میں رہ کے ہم پیسہ کیسے کمائیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات اور کافی کچھ انشاءاللہ گھوڑ فارمنگ کے ریلیٹڈ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کوئی بندہ آپ کو اس طرح کی معلومات نہیں دے گا جو آج آپ کا بھائی انشاءاللہ دے گا بھائی سو بکری ہم نے لے لیے اور پچاس لاکھ رپے کی سو بکری نے ہمیں دو سو بچہ دے دیا پہلا سوا دو سے سے اڈھائی سو بچہ ہمیں دے گی کم سے کم کیونکہ پہلا سوا ہمارا دو سے اڈھائی سو بچہ کوئی دو بچے دے گی کوئی تین بچے دے گی ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ یہ چھے ماہ میں یہ کمپلیٹ ہمیں دو سو الحمدللہ ایک سوا ہمیں مل جانا ہے اس کا پہلا سوا ٹھیک ہے نا دوسرا سوا ہمارا سو بچہ یعنی کہ سو بکری کا دو سو بچہ وہ مل جانا ہے چار سو بچہ ہمیں چودہ مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ مل جائے گا چار سو بچہ اگر ہم عید پہ یعنی کہ ایک سال ہم ویڈ کر لیتے ہیں ان کے بچے ہم تیار کر لیتے ہیں اور وہ بچے ہم عید پہ دو ہزار پچیس دو ہزار چھبیس پہ ہم سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے چار سو بچہ اگر لاکھ روپے کے حساب سے بھی ہم ضرب دیتے ہیں دو داند کا بکرا یا بکری فل تیار کر کے بیشتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا چار کروڑ روپے کا مال ہے کچھ ایسے بکرے ہوتے ہیں چار چر لاکھ کا پانچ پانچ لاکھ کا چھے چھے لاکھ روپے کا انہی بکریوں کا جو ہے نا بچہ سیل ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ پانچ ساڑھے پانچ چھے کروڑ روپے کا الحمدللہ ہمارا سیزن لگے گا رائٹ دو سال بعد پہلا سوا تو ہمارا یہ ہے دوسرا سوا اور لگا رہا ہے سال کے بچے ان کو پھر سال ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب دوسرا سال میں ان کے بچے تیار ہو جاتی ہیں بڑے ہو جاتی ہیں پھر جو پہلے سال والے بچے ہیں دیکھیں دو سال ہے پہلا سال انہوں نے بچہ دیا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے چار سو بچہ ان سے لے لیا ہے پھر دوسرا سال ہم نے چار سو بچہ ان سے لینا ہے ٹھیک ہے نا دوسرے سال چار سو بکرا ہمارا تیار ہو گیا فرض کہ ہم نے چار کروڑ روپے کا بیج دیا ہے پیچھے دوسرے سال کا مال تیار ہو گیا ہے پھر چار کروڑ کا پھر ہم نے چار کروڑ روپے کا مال سیل کر دیا پھر چار کروڑ روپے کا مال آ گیا صرف پچاس لاکھ سے ہم اتنا امیر ہو جائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کا دودھ ہم بیچ رہے ہیں جو دودھ بکر ہے نا دودھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم صرف دودھ سے ان کا خرچہ بھی ہے سو بکری کا دو سو کلو دودھ ہے ٹھیک ہے نا پہلا ٹیم دوسرا سے ٹیم دو سو چار سو کلو آپ ضرب دیں اگر ہم دو سو روپے کلو بھی بیچتے ہیں فرض کیا چار سو کلو ہے چار سو کلو اگر سو کلو یعنی کہ دس ہزار کا ہو گیا نہیں سو کلو بیس ہزار پہ کا ہو گیا پھر سو کلو بیس ہزار اسی ہزار پہ کا ہمارا دن کا دودھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے کا یعنی کہ صبح اور شام کا اسی ہزار پہ آ اگر سو بکری کو ہم کتنے پیسے کھلا رہے ہوں گا آپ کو پتا ہے ٹوٹل ہم سات سے آٹھ ہزار پہ الحمدللہ سو بکری کو کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے نا سات سے آٹھ ہزار پہ بقایا گھاس بگر اپنا ہے اور چرائی پہ لے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم اگر سات آٹھ ہزار آپ کی زمین نہیں ہے نا آپ اس کو بیس ہزار پہ کھلا دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو اسی ہزار پہ آ رہا ہے نا اس میں سے بیس ہزار پہ آپ کا نکل بھی جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ہزار پہ ڈیلی پہ آپ ضرب دیں الحمدللہ ہم جتنا عرصہ بکریاں پال لیتے ہیں تو ساتھ ہزار پہ سے ہمیں پتہ کتنی بچہ تو نہیں ہے آپ نے سوچا ہے کبھی ساتھ ہزار پہ پر ڈی بچہ تھا الحمدللہ سو بکریوں کا دودھ بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور دودھ بھی ماشاءاللہ دو کلو ڈھائی کلو تین کلو اور چار کلو کوئی ڈیڑھ کلو کوئی ایک کلو ہر طرح کی بکری ہیں یہ نہیں ہے ساری کا دو کلو ہے ساری کا چار کلو نہیں آپ ان کے ہمانے چیک کر لیں ان میں مختلف دودھ میں ہیں بکری ہیں ٹھیک ہے نا ہم اگر دیکھیں اسی ہزار کا نہیں تو فرض کے پچاس ہزار پہ کا بھی دودھ بیچتے ہیں الحمدللہ ہماری تو بچہ فری میں آ رہی ہے بکریوں کو خوراکم فری میں ڈال لے ہیں تو چار سو بچہ جب آپ سیل کریں گے یقین منہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص آپ بن جائیں گے اگر آپ اکسان میں رہ کے سو جانوروں سے آپ گوڑ فارمنگ شروع کر لیں گے آپ ان کے دودھ کے ہمانے دیکھیں میں کہتا ہوں آپ اکسان میں رہتے ہیں نا آپ مکھی چینی کو پر کام کریں مکھی چینی پکسان کی وہ نسل ہے ایک تو بیماری کا ڈار نہیں ہے دوسرا پلنے چلنے والی بریڈ ہے آپ سو نہیں لے سکتے تو دو پارٹنر رل جائیں یعنی کہ پچاس لاکھ کا مال ہے نا پچیس لاکھ ایک بندہ انویسمنٹ کر دے پچیس لاکھ دوسرا اس کاروبار میں انویسمنٹ کر دے ٹھیک ہے نا اگر آپ دو بندوں کا کام بھی نہیں ہے جو ہمارے پتھان بھی ہیں نا جو بھی بڑا بزنس کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ وہ چار چار پانچ پانچ پارٹنر شفٹ بڑا بڑا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے ان میں ہم نے ایک سان بھی چھوڑا ہوا ماشاء اللہ سے آپ چار پارٹنر ہو جائیں تین پارٹنر ہو جائیں یا چھے پارٹنر ہو جائیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس رکبہ ہے آپ پروپٹی کا کام کرتے ہیں بھجن سارے کام چھوڑ دیں گے آپ ماشاء اللہ اگر گوڑ فارمنگ میں آ جائیں گے دیکھیں پاکسان کی گوڑ فارمنگ پاکسان کا وحد ادارہ ہے جس سے لوگ لاکھونی اربوں روپیہ کمار ہیں پاکسان کی جو عوام ہے پاکسان کی جو ہماری قوم ہے ماشاء اللہ دیکھیں کروڑوں کی تدات میں لوگ اس کام کو جو ہے نا ترجیح دے رہے ہیں آپ منڈیاں دیکھیں پاکسان کے شہر جا کے دیکھیں ہر بندہ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس میں میں نے سان جو چھوڑا ہے نا یہ سان بھی آپ کو لاٹ میں ایک ہی پرائس میں دے رہا ہوں میں نے آپ سے کوئی کمائی نہیں کرنی یعنی کہ سو جانور آپ کو دیر ہونا الحمدلیلہ سو جانور آپ کو یعنی کہ اگر کسی بھی شہر میں جائے نا کسی بھی شہر میں سو جانور ایک ساتھ آپ کو نہیں ملے گا اگر کہیں پہ ملے گا آپ سے ڈیڈڈڈ دو دو لاکھ رپیہ جو رکھنے والی چیز ہے نا منڈی والا بزاروں مال کی بات نہیں کر رہا جو پالنے والی چیز ہوتی ہیں نا پالنے والی چیز رکھنے والی چیز الحمدللہ اس سے آپ کی اتنی آمدنی ہوگی اتنی آمدنی ہوگی آپ ساری زندگی آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے سابر بھئی آپ نے ہمیں بہت خوش کیا بھجن پاکستان میں یہ دیکھنا یہ چار چار کلو دودھ والی بکریان فرانڈ پر کھڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے ایک وہ جا رہی ہے ایک یہ لال جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک دو بکریوں کا سودہ نہیں ہے ہمارا میں کہتا ہوں آپ اکسان میں اگر غربت دور کرنی ہے آپ نے رسک کمانا ہے پکستان میں پیسہ کمانا ہے تو آپ پکستان میں سب سے زیادہ بکریان پالیں انشاءاللہ اس بکریوں سے ہمارے ملک کی محشد دور ہوگی اور بہران دور ہوگا اور غربت دور ہوگی بھجن پکستان میں رہ کے آپ اتنا پیسہ کمائیں گے اتنا پیسہ کمائیں گے میں کہتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ میرا نمبر لکھ لیں اگر آپ لاٹ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ ابھی کال کر لیں آپ وٹس اپ پہ 0333232 ڈبل سیون ڈبل سیون تھوڑا چلا کے دکھانا یار بکریہ اب یہ بکریہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ بکریوں کے تداد دیکھیں بکریوں کے نسل دیکھیں اور بکریوں کے خوبصورتی دیکھیں آپ اقسان میں رہ کے اتنا امیر نہیں ہو سکتے پھر تو ساری زندگی آپ دھکے کھائیں بجن پردیس میں جا رہے ہیں ہم بیس لاکھ دس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے لگا کے بجن ہم انہی پیسوں کا کیوں نہ مال لے لیں اب پچاس لاکھ روپے کے سو بکری ہیں نا تو آپ ان کے پانچ ٹوٹے کر لیں یعنی کہ پچاس لاکھ کے فرض کیا یا پانچ پارٹنر رل جائیں یا آپ ایک بندہ یعنی کہ دس لاکھ روپے کا مال لے لیں ٹھیک ہے نا بیس بکریوں لے لیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے آپ چالیس لے لیں آپ پچاس لاکھ نہیں آپ پچاس لاکھ کا مال لے لیں آپ کے پاس پچاس لاکھ یعنی کہ نہیں ہے تو آپ دس لاکھ کا مال لے لیں بجن آپ آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے آپ پکسان سے یعنی کہ تنگ آ چکے ہیں پردیس میں چلے گے ہیں تو وہ پکسان میں آپ کمائی کریں ماشاءاللہ آپ پردیس میں جا کے کام کرتے ہیں پکسان میں آپ کو بخار ہو جاتا ہے کوئی کام ہونا بندہ اتنی محنت پردیس میں کردہ اتنی پاکسان میں کریں یہ پاکسان کو ہم یورپ بنا دیں گے بھجن اٹلی میں جا رہے ہیں فرانس میں جا رہے ہیں سعودی عرب میں جا رہے ہیں دبائی میں جا رہے ہیں قطر میں جا رہے ہیں ملیشیا میں جا رہے ہیں انگلینڈ میں جا رہے ہیں اٹلی میں جا رہے ہیں فرانس میں جا رہے ہیں سعودی عرب میں جا رہے ہیں دبائی میں جا رہے ہیں آپ اکسان میں رہ کے اتنا پیسہ کمائیں اتنا پیسہ کمائیں میں کہتا ہوں سارے کام بھول جائیں گے انشاءاللہ اکسان میں رہ کے آپ پیسہ کمائیں گے اگر یہ مال لین ہے آپ میرے ورس اپ پہ آج ہیں ورس اپ نمبر لکھ لیں 0344 1611875 جو نسلی لوگ ہیں وہ باتیں پوری سنتے ہیں جو بے نسلے ہوتے ہیں ویڈیو کو سپک کر دیتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں ان کو معلومات ہی نہیں ہیں ساری زندگی دھکے کھاتے ہیں جلدی 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 انسان کو برباد کر دیتے ہیں آنا دے یار مال کو آپ ویڈیو پوری دیکھیں میں کہتا ہوں آپ چار کروڑ رپیہ سلانہ انشاءاللہ پیسہ کمائیں گے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کے پاس پچاس لاکھ رپیہ آپ دنیا کا کام چھوڑ دیں آپ گوڑ فارمنگ کر لیں صرف سو بکریاں پال لیں آپ نے گائے پالی ہوگی بھینسے پالی ہوگی پولٹری فارم کیا ہوگا پروپٹی کا کام کیا ہوگا گاڑیوں کا بزنس کیا ہوگا دکان داری کی ہوگی یا آپ نے بزاروں میں کوئی کام کیا ہوگا آپ تنگ آ چکے اپنے کاروبار سے بھجن سب سے عالی اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا کاروبار آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے اس ٹائم آپ پچاس لاکھ سے لے کر آپ انشاءاللہ کروڑوں روپے کی انکم کر سکتے آپ اقسان میں رہ کے ماشاءاللہ سے آپ میرا ذاتی نمبر لکھ لیں اگر آپ کو کارگو چاہیئے کارگو کرا دوں گا اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آ کے لے جائیں میرا نمبر ذاتی ہے 0-335-47-46-487 یہ میرا کارل نمبر ہے جو ورڈس اپ نمبر ہے نا وہ آپ لکھ لیں جو آن لین بھی لیں یا خود آ کے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھجن 0-344-16-11-845 یہ میرا احمد بھئی اور میں چلاتے ہیں میرا چھوٹا بھئی ہے اور سگا بھئی ہے آپ ورڈس اپ پہ کال کرتے ہیں میں اٹھاؤں گا اگر اس کو اس طرح فون کریں گے تو میرا چھوٹا بھئی احمد اٹھائے گا ماشاءاللہ سے اگر مال لینا ہے کوشش کریں جلدی ورڈس اپ پہ آج ہیں لیڈ ناؤ یہ چیزیں آپ کو پتہ کبھی غبار آتی ہیں یہ منڈیوں والا مال آپ کو نہیں دے رہا ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہوانے جو دودھ ہم نکالنا ہے نا دودھ اب دیکھیں استاد نادر نے رکبہ لیا ہے بوس نے بوس نے ابھی رکبہ لیا کتنے کا میں آپ کو بتا دوں چھے کروڑ روپے کا اس نے مال کافی بیچا ہے عید پہ بھی بیچا ہے الحمدللہ یہ بکریاں آپ کو یعنی کہ اپنا دل نکال کے آپ کو دے رہا ہے بوس یقین مانے جو اگر یہ بکریاں آپ اس کے ڈیرے پہ لے جاتے ہیں تو آپ سے ڈیرڈر لاکھ رپیا دو دو لاکھ رپیا اڈھائی اڈھائی لاکھ رپیا آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ بھائی جان بوس دیکھیں پہلے تو پکسان میں رہتے ہیں آپ اس کے پاس پتہ کتنی بکری ہیں اس نے ٹوٹل پچاس بکری سے کام شروع کیا پچاس مندری بھیڑے پچاس بکری ہیں پچاس ٹیڈی پچاس کاموری اب ماشاءاللہ تقریباً ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو بکری ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بچوں کے علاوہ یعنی کہ بکروں کے علاوہ پٹھوں کے علاوہ تقریباً اس ٹائم پکسان میں سب سے زیادہ گوڑ فارمینگ بوس کر رہے ماشاءاللہ سے پکسان میں کوئی ایسا فارمر نہیں ہوگا آپ مجھ سے ملوائیں پکسان کے جتنے بھی سرکاری بڑے بڑے فارم ہیں پھر بھی آپ سب کا مال کٹھا کریں بوس کے مال کے برابر کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں ٹھیک ہے نا اگر یہ مال آپ نے لینا ہے نا یہ آج یقین مانے لیلامی اور یہ بوس کی لیلامی اس لیلامی میں آپ نے شرکت کرنی ہے تو آپ انشاءاللہ جمعے والے دن پہنچے جمعے والے دن آپ کو اتنا مال سستہ ملے گا نا اتنا سستہ ملے گا نا آپ سوچ بھی کمائیں گوڑ فارمنگ بھی کریں اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی ترقی کریں انشاءاللہ